ایک طرف ساری جانچ ایجنسیاں، ساری کونسٹیٹوشنل بوڈیز کا کانون کے بردہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کا ایک تانہ سا ہی رویہ آپ کو یاد ہوگا دوزار سولہ میں جس طرح اچانک نوٹ بندی لائی گئی نوٹ بندی لاکے لوگوں کو بینکوں کی لائن میں کھڑا کیا، سینکڑوں لوگوں کی جان گئی کتنے لوگ کے روزگاہ ٹھپ ہوئے، فیکٹریاں بند ہوئی اتنے نقصان کے بعد جو پانچ سو اور دوہزار کا نوٹ لائی گیا تب ہم نے کہا تھا کہ دوہزار کا نوٹ لانے سے تو اور بھی زیادہ بلیک منی بڑھے گی چونکہ سرکار نے ترک دیا تھا نوٹ بندی کے پیچھے ایک ترک تھا کہ اس سے آتنکباد ختم ہوگا دوسرا ترک تھا کہ اس سے کالا دھن ختم ہوگا اور تیسرا ترک تھا کہ اس سے دیش کی ارتباستہ آگے بڑھے گی لیکن دیکھنے میں آیا کہ نوٹ بندی کے بعد نہ تو کالا دھن واپس آیا نہ بلیک مارکیٹنگ ختم ہوئی بلکہ کالا دھن بڑھ گیا دوسری طرف آتنکباد جیسے پہلے دیکھنے میں آتا تھا ویسی آج بھی دیکھنے میں آتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا اور کل جس پرکار اچانک مانینے پردان منطری جی نے دوہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا کہ تیس ستمبر تک آپ کو جمع کرنے ہوں گے نوٹ نئے نوٹ دوہزار کے سن نہیں ہوں گے تو یہ آخر ہے کیا اسی طرح کا محمد بن تغلق نے کبھی نینے لیا تھا دلی سے رازدانی کو دولتا بات سفٹ کیا تھا اور چمڑے کے سکھے انہوں نے بنوائے تھے تو لوگوں نے اس وقت محمد بن تغلق کو ایک پاگل راجہ کہا تھا ان کے نینے کی آج تک بھی آلوچنا ہوتی ہے اور کوئی بھی اگی اگر تانہ سائی پون رویہ اپناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تغلق کی آدیس ہے تو آج ہماری جو سرکار ہیں ہماری دیس کے جو مکھیاں ہیں وہ اسی طرح تغلق کی آدیس دیر ہیں جس سے دیس کو لگتار نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے اب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دلی سرکار 2015 میں جب ستہ میں آئی اور ستہ میں آنے کے بعد ستر میں سے سرسٹھی جیتی تو کیند سرکار نے گرہم انترالے نے نوٹیفکیسن جاری کر کے جس طریقے سے دلی سرکار کے ادھیکاروں کو چھینا سرویش ڈپارٹمنٹ کو چھینا اور آٹھ سال کے لمبے سنگرز کے بعد سپریم مانے سرویشنی آئیلہ کے مادم سے ایک ججمنٹ آیا جس میں سرویش ڈپارٹمنٹ دلی سرکار کو دیا گیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لیپٹنین گورنر کو منسٹر کونسلز کی ایڈ اڈڈ وائیز کے حساب سے کام کرنا ہوگا وہ اپنا اپنے نہیں لے سکتے کیول لاؤ اینڈ اورڈر لینڈ اور پولیس ان کے پاس ہے کیول ان چھتروں میں وہ سویم نیڑنے لے سکتے ہیں لیکن جس طرح کل اچانک رات کو لبک گیارہ بجے ایک ادہ دے جاری ہوا اور مانینی سرویشنی آئیلہ نے جو نیڑنے دیا تھا جس میں انہوں نے بیسک اسٹرکچر کومنٹ نہیں کیا جا سکتا اور سنگیئے ڈھانچے میں راجیوں کے دیگاروں کو چھینا نہیں جا سکتا اور سرویش ڈپارٹمنٹ دلی سرکار کے پاس ہوگا وہ جو نیڑنے دیا تھا اس نیڑنے کو ادہ دیس کے جریعے ختم کر دیا تو یہ آخر ہے کیا دیس کے اندر ہو کیا رہا ہے دیس میں پرجہ تنتر بچے گا یا نہیں بچے گا اور جس طرح نفرت کا آباتہ دیس کے اندر بڑھایا گیا کبھی نوٹ بندی لانے کے نیڑنے ہوتے ہیں تو کبھی اس طرح کے نوٹفیکنس جاری ہوتے ہیں کبھی ادہ دیس آتے ہیں کبھی راجی سرکاروں کے اندر راجی پل وہاں کی چنین سرکار کی اسیمبلی کے دوارہ پاس پرستاؤں کو روک دیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں دیکھنے میں اس طرح کا آراجیسے سمیدان کے اوپر ایک حملہ ہو رہا ہو پرجہ تنتر کو ختم کیا جا رہا ہو ساتھیوں سوچو ہمیں ایک جوٹ ہونا ہوگا اس طرح کے نیڑنوں کے ایک حلاف ہمیں پرجہ تنتر کی طریقے سے سمیدانی طریقے سے پورے دیس کے لوگ کو مل کے دیس کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے اپنے آواز بلند کرنی ہوگی آئیے ہم سب لوگ مل کر بھارت کو مجبوط کریں بھارت سے نفرت کا آواز ترون ختم کریں اور سمیدان کی مریاداؤں کو بچانے کے لیے ہم لوگ کو پرجانتاتی طریقے سے اپنے آواز کو اٹھانا چاہیے انہیں سبدوں کے ساتھ میں آپ کے آوان کے ساتھ اپنی وانی کو برام دیتا ہوں بہت بہت دنیباد جائے بھیم جائے بھارت نمو بڑھائی جوہار